صلاة خیر ناظرین اکرام شوشل میڈیا پر کچھ پوشٹ گردش کر رہی ہیں جن میں پوچھا گیا کہ اگر دودھ اُبلتا ہوا گھر میں فرش پر گر جائے یعنی ضائع ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں یعنی مالی نقصانات کے علاوہ روحانی طور پر اس گھر میں کیا آفتیں آتی ہیں اور کیا یہ بدشگونی کی علامت ہے سو ناظرین یہ تمام معلومات آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں اور دودھ جسے اللہ کی نعمت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں چند احادیث اور دودھ کو ضائع کرنے کے بارے میں چند احکامات آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے سو ناظرین فوری طور پر آتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب جس میں یہ پوچھا گیا کہ دودھ اُبلتا ہوا اگر فرش پر گر جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں یہاں آپ کے ساتھ ایک باقیہ شیئر کرتے ہیں جو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے منصوب کیا گیا ہے کہا جاتا ہے دربار خلافت میں حضرت علی کے پاس ایک خاتون آئی اور ہاتھ جوڑ کر ارض کرنے لگی یا علی میرے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں ہر طرف تندستی کا راج ہے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی کسی کے خاطر اصحار نہیں کرتا ایسا کیوں ہے اس عورت کا یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت علی جنہیں باب العلم کہا گیا یعنی جنہیں حدیث پاگ میں شہر علم کا دربازہ کہا گیا فوراں معاملے کی تہہ میں پہنچ گئے یہ حضرت علی کی شان تھی کہ چند لمحوں میں انہوں نے حقیقت آیا کر دی انہوں نے کہا کہ اے خاتون مجھے تم یہ بتاؤ جب تم اپنے گھر میں اللہ کا دیا گیا رزق استعمال کرتے ہو تو کیا اس میں کچھ ضائع ہوتا ہے اس عورت نے جواب دیا کہ یا علی جب میں اپنے گھر میں دودھ عبالتی ہوں تو وہ تھوڑا عبال کر زمین پر گر جاتا ہے حضرت علی مسکرائے اور جواب دیا کہ اے عورت جب جب اللہ کا دیئے گیا رزق پامال ہوتا ہے یعنی پیرے میں آتا ہے اس کی توہین ہوتی ہے تو اس گھر سے رزق اٹھ جاتا ہے اور بے برکتی آتی ہے چنانچہ جب تندستی اور غربت آتی ہے تو تمہارے گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں اور بے سکونی اور بے برکتی آتی ہے تم اللہ کے دیئے گئے رزق کی قدر کرو اور زمانت لے لو کہ تمہارے گھر میں برکت اور سکون اور رحمت بابس لوٹائے گی اور سب کے دلوں میں اللہ تعالی محبت ڈال دے گا اور اللہ تعالی تمہارے گھروں میں رزق کی فرابانی عطا کرے گا خواتین و حضرات بظاہر تو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے کہ ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مائے اور بہنیں چولے پر دودھ ابالنے کے لیے رکھ دیتی ہیں اور پھر وہ دودھ چولے کی تیز آگ پر ابلتا رہتا ہے اور وہ اپنی بے خیالی میں اس کو بھول جاتی ہیں اور اللہ کا دیا گیا رزق ضائع ہوتا رہتا ہے یہاں کچھ ذہنوں میں اگر سبالات ابرتے ہیں تو ان کے لیے ہم ابن مازا کی ایک حدیث شیئر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اچھی چیز کا احترام کیا کرو رزق جب کسی سے چلا جاتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا بعض علماء اکرام سے نقل کیا گیا ہے کہ گیاوں اور دیگر اجناس جب پاؤں میں آتی ہیں تو وہ قہد کا سبب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ ہم اس کے دیئے گئے رزق کو زائع نہ کریں اس کے ادا کیے گئے رزق کی توہین اور بحرمتی نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام ہوتا ہے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حسنہ آپ ضائع کیجئے گا اور مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا رشتہ رہوں اور گردنبا کے تمام لوگوں کا بہت خیل لکھی گا جب تک کہہ لیں اللہ حافظ